نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی نماز دین کا ستون ہے نماز کے بغیر کسی دین کا کوئی تصور نہیں نماز اللہ کی عبادت کا عبد ہونے کا عملی اظہار ہے اللہ اور بندے کے درمیان ایک تعلق ہے بندہ اللہ کے سامنے اہد کرتا ہے راز و نیاز کرتا ہے ذکر کرتا ہے اور کچھ جسمانی ایکشنز بھی کرتا ہے اگر ان ایکشنز پر غور کیا جائے تو ان میں ایک ایکشن کھڑے ہونا ہے جو اس بات کا سمبل ہے کہ کھڑے ہو کر بھی صرف نماز میں نہیں زندگی کے ہر موڑ پر اللہ ہی کے لیے کھڑے ہونا ہے ہمارے کھڑے ہونے کی حالت اللہ کی اطاعت کی حالت ہو نماز میں انسان جھکتا ہے جھکنا آجزی کی علامت ہے اور اللہ کے سامنے جھکتا ہے جو اس کو بتا رہا ہے کہ تمہارے اندر آجزی کی صفت اللہ کو پسند ہے پانچ دفعہ دن میں کئی بار جھکایا جاتا ہے بندے کو اور یہ جھکنا بندوں کے سامنے بھی ہے بندوں کے لیے بھی ہے لیکن اللہ کی خاطر من توادع علی اللہ اللہ کی خاطر بندوں کے ساتھ آجزی ان کے ساری اور نرمی کا معاملہ کرنا تکبر کی نفی ہے جھکنا بند ہونا اکڑ اور تکبر کی نفی ہے تکبر اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے دن میں کئی بار جھک کر ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تیری خاطر کہیں بھی جھکنا پڑے ہم اس کے لیے تیار ہیں نماز کی ایک حالت سجدے کی حالت ہے زمین پہ سر رکھ دینا اور یہ زندگی میں یا روز مرہ کے کاموں میں واحد موقع ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتا اپنی ناک زمین پر رگڑتا ہے اور یہ اللہ کے سامنے کرتا ہے جو انتہائی آجزی کی علامت ہے حد درجہ اطاعت کی علامت ہے کہ اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں تیرا ہی متیع فرما ہوں تیری خاطر میں ناک رگڑ سکتا ہوں اسے کہتے ہیں ناک کی لکیریں نکالنا کہ مشکل سے مشکل کام تیری خاطر کر گزروں گا اور میں نے اپنے جسم کا عالی ترین مقام ناسیہ پیشانی اور پیشانی کا بھی سر کا وہ حصہ جو سارے سوچ خیالات اور افکار کا مالک ہے جہاں سے ساری سوچ اٹھتی ہے وہ حصہ زمین پر کہ میری اقل تیرے تابع ہے پھر نماز میں انسان بیٹھتا ہے اور یہ بیٹھنا کس بات کی علامت ہے کہ اللہ میرا کھڑا ہونا اور میرا بیٹھنا میری ہر حالت تیری اطاعت میں ہے میں کھڑے ہو کر بھی تیرا ہی ذکر کرتا ہوں تیرا ہی بندہ ہوں اور میں بیٹھ کر بھی تیرا ہی بندہ ہوں نماز میں عام حالات میں ایک پوزشن نہیں ہے اور وہ لیٹنے کی اور لیٹنا آرام پسندی اور آرام طلبی کی علامت ہے انسان سونے کے وقت لیٹتا ہے اور جب سو جاتا ہے تو اس کے اقل شعور اور باقی چیزیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اس وقت انسان کی مکمل بے بسی کی علامت ہوتی ہے اس وقت انسان پھر نافرمانی کا کوئی کام کر نہیں سکتا اسے نماز میں لٹایا نہیں گیا باقی ہر حال میں جھکایا بھی گیا ناک کی لکیریں نکلوائی گئی پیشانی زمین پر رکھی گئی ہاتھ زمین پر رکھوائے گئے اور اس طرح رکھوائے گئے کہ کہا کتے کی طرح پھیلاو مت ان کو اٹھا کے رکھو تاکہ پوری طرح سر جھک جائے جب آپ ہاتھ پھیلا لیتے ہیں کونیاں نیچے ٹکا لیتے ہیں تو سر کے اندر یہ پیشانی کے اندر وہ آجزی نہیں آتی وہ جھکاؤں نہیں آتا پھر نماز کے اندر آپ سینے پہ ہاتھ بانتے ہیں سینے پہ ہاتھ باننا دل پہ ہاتھ رکھنا آجزی عدب کا مظاہرہ کرنا ہے اور اس بات کا سمبل ہے کہ یا اللہ ہم ہاتھ باندے پوری طرح تیری اطاعت کے لیے تیار ہیں ہاتھ باندھ کے تیرے سامنے احد کرتے ہیں ایاکنا عبدو ایاکنا استعین ہمارے دل کے خیالات اور خواہشات اور سب کچھ تیرے نام وقف ہے پھر نماز میں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہینڈز اپ سر تسلیم خم کچھ بھی نہیں سب کچھ چھوڑ دیا اس دنیا سے بھی اعلان برات اور دنیا کے ہر کام سے ہر ایک سے مو موڑ کے اللہ کی طرف اللہ اکبر آپ خود سوچیں اللہ اکبر کہتے ہوئے جب انسان اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ ہینڈز اپ ہونے کی علامت ہے کہ میں بے بس ہوں تیرے سامنے کوئی بھی چیز میرے ہاتھ خالی ہیں خالی ہاتھ آیا ہوں اور آجز ہوں اطاعت گزار ہوں فرما بردار ہوں جو کہے گا مانوں گا اور آخری ایکشن نماز میں سلام ہوتا ہے ابتدا ہوتی ہے اللہ اکبر سے اور انتہا ہوتی ہے سلام پر سلام پر انسان کی گردن بھی موو کرتی ہے رائٹ اور لیفٹ گویا تمام جسم اللہ کی اطاعت میں ایک تفاہل چکا ہوتا ہے اور جب انسان اپنی دائیں طرف سلام کرتا ہے تو پوری دنیا والوں کے لیے امن کا پیغام دیتا ہے میسج دیتا ہے بائیں طرف کرتا ہے تو پوری دنیا والوں کے لیے امن کا پیغام دیتا ہے السلام علیکم تم سب پر سلامتی ہو اور تم سب پر سلامتی ہو میرے ہاتھ اور میرے زبان اور میرے عامال سے تم سب محفوظ رہو ایک نکتے پر غور کیجئے اللہ چاہتا تو یہ ایکشن کروائے بغیر یہ سب کچھ ہم سے کہہوا دیتا لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو بعض اقت پوئیمز پڑھوائی جاتی ہیں جب ایسے ہی رٹوا دی جاتی ہیں اور بعض پوئیمز ہوتی ہیں ایکشنز کے ساتھ دونوں میں کیا فرق ہے بہت بڑا فرق ہے جب انسان جسمانی حرکات کے ساتھ کھڑے ہو کر بیٹھ کر سجدے میں جا کر رکوع میں چھک کر گردن موڑ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ کا نام لیتا ہے تو گویا اپنے صرف زبان سے نہیں صرف دماغ سے نہیں صرف خیالات سے نہیں اپنے جسم کے ساتھ اپنے ایکشنز کے ساتھ یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ اللہ ہی کا بندہ ہے اور اللہ کی اطاعت میں ہر طرح سے سرگر میں عمل رہے گا پھر آپ دیکھیں کہ نماز میں چلنا نہیں ہوتا چلنا منا ہے نماز میں بولنا منا ہے نماز میں کھانا پینا منا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یا اللہ تیری خاطر میں بھوک کی قربانی دے سکتا ہوں تیرے لیے میں اپنی بھوک قربان کر سکتا ہوں بولتا نہیں بولنے کی خواہش بھی ایک بڑی شدید خواہش ہوتی خصوصا خواتین میں چپ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے بولنا بہت پسندیدہ ہوتا ہے تو نماز میں انسان بولنا منا ہے بول نہیں سکتے ایک لفظ بھی کہا نماز ختم ایک دانہ بھی چبایا تو نماز ختم ایک گھونٹ پانی بھی پیا کہ نماز ختم نہیں کچھ بھی نہیں کوئی چکھا بھی تو نماز ختم پھر چلنا منا ہے گویا خود اپنے آپ کو قید کرتے ہیں ایک جگہ پر ایک جگہ پر روک لیتے ہیں کہ اللہ تیری نافرمانی میں کوئی قدم نہیں اٹھے گا لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولی کی عملی تفسیر کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو آگے نہ بڑھو میں اپنی چوائز کے ساتھ جس جگہ کھڑا ہوں اسی جگہ کھڑا ہوں دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے میں مکمل استقامت کے ساتھ تیرے ہی آگے کھڑا ہوں میں یہاں سے ہلوں گا نہیں کیونکہ اللہ نے منع کر دی یہاں سے نہیں ہلنا یہیں کھڑے رہو اسی جگہ رہو اور ساری نماز میں ہم ایک ہی جگہ جب تک سلام نہ پھیر لیں ایک ہی جگہ کھڑے رہتے ہیں کبھی ایسا نہیں کرتے کہ ایک قدم آگے پھر پیچھے پھر بائیں پھر بائیں چاہے کتنے بھی تھکے میں ہوں کتنا بھی خواہش ہو چلنے بھاگنے دوڑنے کی کسی بھی ایکٹیوٹی کی نہیں تو چلنا پھرنا کیا ہے بھاگ دوڑ زندگی کے تمام کاموں کا احاطہ کرتا ہے سارے کاموں کا احاطہ چلنا پھرنا سب کام چل پھر کے ہی ہوتے تو انسان کیا وعدہ کرتا ہے اپنے آپ کو اپنے قدموں کو روک کر کہ اے میرے رب تیری خاطر میں ہر کام چھوڑ سکتا ہوں میری ہر سرگرمی تیرے سامنے ہیچ ہے ادھوڑی ہے تو کہے تو میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں میں ایک جگہ کھڑا ہو سکتا ہوں still stand ہل جل بھی منع ہوتی ہے اس میں اور پھر اس طرح کھڑا ہوں کہ ہاتھ بھی باندے کیونکہ ہاتھ بھی کس کی ایکشنز کی علامت نماز میں آپ ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے زیادہ ہاتھ بھی ہلا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی جو عام حالات میں جائز ہے اس میں وہ بھی منع ہے گویا انسان کی وہ تمام ہیوانی خواہشات خواہ کھانا پینا ہو خواہ نین جیسی شدید خواہش ہو خواہ دنیا میں بھاگ دوڑ کی خواہ اپنے ہاتھوں سے کوئی کام کرنے کی کہتے ہیں نا بعض میں کہ ہاتھوں میں کجلی ہوتی رہتی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں ہاتھ ان کے رکھتے نہیں چلتے رہتے ہیں ہر وقت بعض میں کہ پاؤں چلتے رہتے ہیں میں اگر آپ کسی بچے کو کہیں کہ پانچ مٹیاں کھڑے رو ہلنا نہیں یہاں سے کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن اللہ کے سامنے کتنی زبردست طریقے سے ہم اپنی قوتوں کوششوں خواہشات اکل ہر چیز کو کنٹرول رکھتے ہیں مکمل زبط نفس روزے میں صرف کھانا نہیں ہوتا لیکن نماز میں کھانا پینا بھی منع سونا بھی منع یعنی ساری عبادتوں کا خلاصہ ہو جاتا ہے اس میں ساری عبادتیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں مال ہے تو اس کو چھوڑ دو کھا پی رہے اس کو چھوڑ دو بول رہے اس کو چھوڑ دو ہسنا منع رونے کی کسی حد تک اجازت ہے لیکن وہ اللہ کے خوف سے یہ نہیں کہ دنیا بر کے غم میں اس وقت رونا شروع کر دے فلان چلا گیا تو آج میں رونا بیٹھ جاؤں اور نماز میں روئے جا رہے ہیں اور اور باتوں کے لیے نہیں رونا اللہ کے لیے رونا آخرت کے خوف سے رونا آپ دیکھیں کہ دن میں پانچ دفعہ وہ سارے جذبات کنٹرول کر کے ایسا ضبط نفس کرائے جاتا ہے کہ پانچ دفعہ کر کے اگر چھتی دفعہ کسی وقت بغیر نماز کے یہ سب کچھ کنٹرول کرنا پڑے ہاتھ یا پاؤں یا باقی چیزیں تو بھی کر جاؤ نفس کو اپنا غلام بنا لو خود نفس کے غلام نہ بن جاؤ نفس پر حکومت کرنا سیکھو نہ کہ خود اس کے آگے زلیل و خار ہو کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کسی نہ کسی رنگ میں نماز کی پوزیشن میں ہیں پہاڑ کھڑے ہیں جو پائے رکوع کر رہے ہیں جیسے بھائس وغیرہ سب رکوع کی حالت میں ہیں اور کچھ چیزیں ہیں سجدہ ریز ہیں اللہ تعالیٰ نے سمبولکلی سب کو سجدہ ریز بتایا ستارے ہوں یا پودے سب جھکے ہوں ہیں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جیسے ہم دنیا کے ایکسرسائزز کرتے وقت کھڑے ہوتے ہیں نیچے اٹھتے ہیں دائے ہوتے ہیں بائے ہوتے ہیں پیچھے ہوتے ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں بولتے تو اس ایکسرسائز میں بھی ہم کچھ نہ بولتے لیکن اللہ نے ہمارا یہ وقت بھی زائن نہیں کرایا اس میں بھی ذکر کروایا اور اس میں سے ایک ایک ذکر قابل غور ہے اب میں ذکر پہ آتی ہوں جو کچھ ہم بولتے ہیں نماز میں ہم سب سے پہلے نیت کرتے ہیں نیت کے وغیر کوئی نماز نہیں ہوتی نیت دل کا عمل ہوتا ہے زبان کا عمل نہیں ہوتا مثلاً آپ وضو کرنے کی نیت کر رہے ہیں آپ واشروع میں بعض وقت جاتے ہیں صرف ہاتھ مودھونے ہیں مثلاً کہیں جا رہے ہیں آپ ہاتھ مودھونے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کوئی بھی آپ نیت نہیں ہوتی بس نیت یہ تھی کہیں جا رہا ہوں تو کسی کو موہ کیا دکھاؤں گی کہ نہ موہ دھولو لیکن نماز میں بقاعدہ مودھونے کی نیت نہ ہو اور نیت ہوتی نہیں جب تک اندر سوچ مضبوط نہ ہو اندر کی سوچ کا نام نیت ہے اب آپ دیکھیں کہ جو وضو کر رہے ہیں آپ یہ تنہی کہتے ہیں میں وضو کر رہی ہوں برائے نماز زہر اور داخل ہو رہی ہوں واشروع میں اور کھول رہی ہوں ٹونٹی اور نکال رہی ہوں پانی کچھ بھی نہیں کہتے جا کے سوچ کے ساتھ اللہ کے لئے وضو ہے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ دھوتے ہیں اور کھولی شروع کر دیتے ہیں اور وضو کر ہو جاتا ہے نماز میں بھی اسی طرح یہ جو ہم نے پنجاب دی اردو انگریزی کی نیتیں خود بنائی ہوئی ہیں خود ساختہ کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہوتی تو ایک ہی ہوتی یہ چونکہ ہم نے بنائی ہوئی ہے اس لئے ہر زبان کی مختلف ہے ہر لوگوں کی مختلف ہیں تو زبان سے نیت کا بولنا ضروری نہیں ہے بلکہ دل میں اچھا آپ دیکھیں کہ جب ہم بعض وقت زبان سے بول رہے ہوتے ہیں تو دماغ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہم رٹے ہوئے توتے کی طرف اس بول کے ختم کر دیتے ہیں ایک بات تو نماز میں نیت دماغ کی حضوری ہے دل کی حضوری کیا کرنے جا رہے ہو کہاں کھڑے ہو اس وقت کیا کر رہے ہو یہ نہیں کہ آئے اور مو سے بول دی اور کوئی پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں نیت نیت کے فرق سے عمل بدل جاتا ہے قیفیت بدل جاتی دل کی حالت بدل جاتی وہی پانی ہے وہی ٹیپ ہے وہی سب کچھ ہے جب سوچ فرق ہوئی سارا ایکشن ایک اوری طرف چلا دیا کسی اور کریڈٹ میں چلا دیا پھر اس کے بعد نماز میں کھڑے ہوئے آپ سوچتے ہیں دل میں دہراتے ہیں اچھے کیا پڑھنے لگیں زہر فجر اثر کونسی نماز فرض سنت اتنی رکعت اتنی ٹھیک کوئی کہنے کی ضرورت نہیں کہ موہ طرف خانے کعبے کے اور اس طرح کی چیزیں کیونکہ جب تک آپ موہ طرف خانے کعبے کے کریں نا نماز تو ہوتی نہیں اور بعض اقت لوگ گاڑی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بول رہے ہوتے ہیں موہ طرف خانے کعبے کے اللہ اکبر رٹے رٹائے جملے تو آپ نے کیا کرنا نیت نیت میں صرف یہ نیت نہیں کہ چار رکعت پڑھ رہی ہیں یہ دو رکعت صرف یہ نیت میں نہیں نیت یہ بھی کہ صرف اللہ کے لئے پڑھ رہے ہیں کوئی ریاکاری نہیں کوئی دکھاوا نہیں کیوں اس لئے کہ اگر دکھاوے کی نماز پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا من صلی اللہ یرائی فقد اشرکا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا شرک فویل للمسلین ہلاکت ہے نمازیوں کے لئے نمازیوں کے لئے وہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور وہ جو دکھاوا کرتے ہیں نماز میں بھی اور عام زندگی میں بھی نماز ضبط نفس کی ایک ٹریننگ ہے اور اگر دکھاوا ہے تو ضبط نفس کیا ہوا خاک اور پھر ہر ہر جسٹپ ہے اس کو صحیح طریقے پر ادا کرنا کیونکہ بدترین چوری نماز کی چوری ہے سجدے اور رکوع دھورے دھورے کرنا جلد بازی میں کرنا صرف کھڑے ہو کے بیٹھ کے اٹھک بٹھک کر کے ختم کر دینا یہ کسی انسان کی بتائی ہوئے ایکسرسائز نہیں کہ آپ اس میں غلطی بھی کر لیں اس میں نہیں بسے ہم کرتے ہوتے اس کو اتنا ہی جھکتے ہیں مثلا اگر آپ نے الوبکس کبھی کیے ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ جتنا جس چیز کو بینڈ کرنے کے لئے کہا جائے تو اتنا ہی کرتے ہیں اور جب تک اتنا آپ کرنا جائیں آپ کی بات پوری نہیں ہوتی آپ دھورے کریں تو اس کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہوتا نماز میں کہا کہ اچھا پھر کیا ہوا اگر کام ہوا یہ زیادہ ہے اتنی کیا ریجیڈیٹی ہے نہیں اس کا بھی وہ صحیح فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ ہر ایکشن جو ہے وہ سنت کو مطابق نہیں کریں گے اب آپ نے بولنے کا کام شروع کیا ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے ہر چیز سے دستبردار ہوتا ہوں ہر چیز سے خالی ہاتھ ہوں صرف اس کی بڑائی کا اعلان کرتا ہوں اللہ اکبر کھول دیئے ہاتھ مٹھیاں بند کر کے اللہ اکبر نہیں ہو سکتی ہاتھ کھولنے پڑیں گے کھول دیئے کچھ بھی ہے گر گیا ہاتھوں سے سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں اور جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا انسان اللہ اوپر کرتا ہے تو بغلوں کے نیچے سے بھی سب کچھ گر جاتا ہے کہیں بھی کچھ نہیں چھپا سکتا اس طرح ہاتھ رکھیں تو چھپا سکتا ہے جب اللہ اکبر کہتا ہے انسان سب کچھ خالی ہو جاتا ہے ہر چیز سے دستبردار ہو جاتا ہے کچھ ساتھ چپکا ہوا نہیں رہ سکتا ہے نماز کی حالتیں کو بوجھ نہیں اٹھا سکتے آپ تو کیا ہوا آپ کا اللہ اکبر اللہ کی بڑائی کا اعلان سب سے بڑا ہے تو سب سے بڑا دیکھیں کتنی دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر کتنی دفعہ اور عملی زندگی میں واقعی اللہ بڑا ہے ہے بڑا نہیں وہاں تو کہیں نفس بڑا ہے کہیں عقل بڑی ہے کہیں مال بڑا ہے کہیں اولاد بڑی ہے کہیں دوست بڑے ہیں کہیں رشتہ دار بڑے ہیں کہیں رسم و رواج بڑے ہیں ان کے پیچھے چلتے ہیں اور اللہ بس صرف نماز میں بڑا ہے اور وہ بھی کوئی خاص نہیں صرف کہنے کی حد تک کیسی نماز ہے ہماری اور ہر سٹپ پہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے سب سے بڑا سب سے بڑا اور اگر نماز درست ہو جائے سارا دین درست ہو جائے نماز میں احساس اور شعور کام کرنے لگے زندہ ہو جائے نمازیں ہماری سوچی سمجھی ہو جائے تو بہت کچھ فائدہ ہو جائے اللہ اکبر اور یہ کہہ کر انسان پر ہاتھ باندھے تحسینے پر اور دعا پڑھنے لگتا ہے اس میں کئی ایک دعائیں سکھائی گئی ہیں مثلا سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدکا و لا الہ غیرک پاک ہے تو اے اللہ اور آپ ہی کی حمد ہے اور بابرکت ہے آپ کا نام اور بلند ہے آپ کی شان اور نہیں کوئی عبادت کے لائق آپ کے سوا پاک ہے تو اے اللہ پاکی بیان کرتا ہے انسان اللہ آپ کی حمد آپ کی تعریف آپ کا نام بابرکت آپ کی شان بلند کتنی زیادہ تعریف کر رہا ہے انسان اللہ کی واقعی عملی زندگی میں ایسا ہی ہے کہ مختلف چیزوں میں اپنی تعریف نہ چاہیں اللہ کی تعریف چاہیں ہم تو دین کا کام کر کے بھی اپنی تعریف چاہ رہے ہیں دین بلند کرنے کا ہماری نیت کوئی نہیں ہوتی یہ کم ہی ہوتی ہے اپنے نام کی بلندی مقصود ہوتی ہے یہ بترین عمل ہے کوئی نیکی کا کام بھی کریں دین کا کام بھی کریں تو کس لیے کریں کہ دین بلند ہو اور جس شخص کی نیت میں یہ چیز آ جائے کہ دین بلند ہو دین کا کلمہ بلند ہو اللہ کی ذات بلند ہو وہ لازمان جھک جائے گا آجزی آ جائے گی ہر قربانی کر سکے گا انسان ہر طرح سے پھر انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے گا لیکن دین کا نقصان نہیں پہنچنے دے گا اپنی ذات پیچھے چلی جائے گی اور دین آگے آ جائے گا وطالعہ جدو کا تیری شان گلند ہے میری شان تو کچھ نہیں میری شان کیا چیز ہے لیکن آپ دیکھیں کہ باہر نکل کے جتنی لڑائیاں ہیں ہماری اپنی رشتداروں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ معاشرے کے اپراد کے ساتھ وہ ساری شان کی خاطر ہیں ہمیں فلانے یہ کیوں کر دیا اور ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا اور ہماری شان میں گستاخی کیوں کر دیا اور ایسا ہوگی اور ویسا جتنی تعلقات کی خرابی ہیں سب اس یہیں سے جڑ پھوٹتی ہے تو جب انسان کہتا ہے تہالا جدو کا شان تو تیری بلند ہے بلندی تو تیری ہی ہے ہم کیا چیز ہیں بندہ اور آجز ہو جاتا ہے اور جھک جاتا ہے ولا الہا غیرہ تیرے سوا تکوئی الہا نہیں تجیرے کو پوچھتا ہوں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اپنے نفس کی نہیں اکل کی نہیں ایک اور دعا بھی سکھائی گئی اللہم باعد بینی و بین خطائے آیا کما باعدت بین المشرق والمغرب اے اللہ میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان انہی میں جو غلطیاں کر رہا ہوں ابھی تک یا اللہ ان کو مجھ سے دور کر دے ہٹا دے کیونکہ وہ جو مجھے چمٹ گئیں تو وہ بالے جان جہنم میں لے جائیں یا اللہ میری غلطیاں مجھ سے اتنی دور لے جا جتنا یہاں سے مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے بہت ہی دور کہ ان کے اب مجھے نقصان یا ان کے اثرات نہ بھگتنے ہوں اللہم نقنی من الخطایا اللہ مجھے پاک کر دے خطاؤں سے کما ینقصہ بالعبید من الدنس جیسے پاک کیا جاتا ہے کھولتے دیکھتے ہیں ہی ہی نہیں ابھی نہیں ابھی رنگ صحیح نہیں اور پھر اس کو رنگ کارٹ ڈالتے ہیں اس کو لیکو ڈالتے ہیں اس کو نیل ڈالتے ہیں اس کو خوب چمکاتے ہیں سب سے زیادہ ایفٹ کس کپڑے کو دھونے میں ہوتی ہے سفید کپڑے کو دھونے میں اور مل کچھ ایل کا پتہ بھی سفید کپڑے سے چلتے ہیں یا اللہ جس طرح سفید کپڑا دھلتا ہے ایسے تُو میرے گناہ دھو دے کتی خوبصورت دعا ہے اللہم مغسل خطایا آیا اے اللہ دھو دے میری خطاؤں کو بالمائی وصلج والبرد پانی سے برف سے اور اولے سے اور یہ جو تکبیر تحریمہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور یہ مشکات میں آئی ہے فصل اول کی دعا ہے اور دوسری بھی جو ہے مشکات میں آئی ہے فصل دوم کی دعا ہے ٹھیک ہے یعنی زیادہ صحیح حدیث چاہیے یہ پہلے والی ہے دوسری بھی پڑھی جا سکتے لیکن عمومن ہم دوسری والی پڑھتے ہیں جبکہ پہلے والی کا بھی مفہوم بہت خوبصورت ہے بہت سے لوگ صرف تاثب کی وجہ سے کہ نہیں چونکہ ہمیں بچپن بھی یہ سکھائی گی اس لئے صرف دوسری دعا پڑھتے ہیں جبکہ اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں بہرحال دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں اور دونوں میں سے کوئی ایک بھی پڑھ سکتے ہیں نماز ہو جائے گی کوئی جگڑا نہیں کسی سے لیکن جو اپنا فائدہ جتنا کرے اتنا ہی اچھا ہے اگر یہ دونوں پڑھ لیتے زیادہ ہی اچھا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جو ہی آپ یہ کہنا شروع کریں گے لَا مَبَائِدْ وَعِنِ وَبَعِنَ خَطَاءَ آیا تو باقی شروندگی کا احساس ہوگا اور گناہوں سے بیزاری ہوگی پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے جو میرا پیچھا نہیں چھوڑتا جو مجھے ہر وقت تھکائے ہوئے ہیں ستائے ہوئے ہیں بہکائے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا ہی مہربان ہے بڑا رحم کرنے والا ہے میں اس عبادت کا آغاز کرتا ہوں الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا پوری انیورس کو اس نے پیدا کیا اور ان کا خیال رکھ رہا ہے جو ذرے سے پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے پہاڑ کی اصل بھی ذرہ ہے پانی کی اصل بھی کترہ ہے سمندر کی اصل بھی ذرہ ہے درخت کی اصل بھی بیچ ہے انسان کی اصل بھی نطفہ ہے ہر جو بڑی بڑی چیز ہم کو نظر آتی ہے یہ اصل میں کیا تھی بہت چھوٹی حکیر اس رب کا کمال یہ ہے کہ اس نے حکیر چیز کو اتنی شام دے دی اتنا بڑا کر دیا رب جو ذرے سے کمال تک پہنچائے جو ذرے کو چمکا ڈالے اسے اہمیت دے دیا ہم کیا چیز تھے وہ رب جس نے ہمیں ہم حکیر پانی کا ایک چھوٹا سا کیڑا جس کا کوئی نام نہ تھا اسے رب نے اتنا بڑا کر دیا کہ بولنے سننے دیکھنے والا عقل استعمال کرنے والا اور بڑی بڑی باتیں کرنے والا بنا دیا تو تعریف تو میری نہیں میں تو ایک حکیر چیز تھی اللہ کی تعریف الرحمن بڑا ہی مہربان الرحیم بار بار رحم کرنے والا ستر ماہوں سے بڑھ کے پیار کرنے والا اس کی رحمت سے ہی جی رہی ہوں ورنہ جتنے گناہ ہیں سید اگلا سانس بھی نہ لے سکو مالک یوم الدین جزا سزا کے دن کا مالک بدلے کے دن کا مالک مالک یوم الاخرہ نہیں کہا گیا مالک یوم الدین کہا گیا بدلے کا دن بدلے کا دن اگر دنیا میں کسی دن کو آپ دیکھیں بڑے دن منائے جاتے ہیں مناتے ہیں نا آج خواتین کا دن ہے آج مزدوروں کا دن ہے اور آج بچوں کا دن ہے اور پولیوں کا دن ہے اور کسی ایک دن میں کہا جائے اگر آج بدلے کا دن ہے تو کیا حالت ہو بدلے کا دن خیامت کی سب سے بڑی مشکلی تو یہ ہے کہ وہ بدلے کا دن ہے کونسا بدلہ اچھا بدلہ بھی جزا بھی اور سزا بھی دونوں ہی چیزیں نیکی کا ذرہ بھی جا دیکھے گا انسان اور برائی کی حالت بچا دیکھے گا لا تخفہ منکم خافیہ کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہ رہ جائے گی وبرزو للہ الواحد القہار سب نمائی آیا ہر چیز سامنے آ جائے گی وعردو على رب کا صفہ صف در صف پیش کر دیے جائیں گے وبد الکتاب کتاب رکھ دی جائے گی اور انسان کہے گا مالحاز الکتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا اللہ احساہ کوئی چھوٹی بڑی چیز اس کتاب نے نہیں چھوڑی مگر جس کو گن 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 رکھا گنی ہو چیزیں ایک ایک نمبر گنا ہوا اس انسان کے اتنے ہزار جھوٹ اس انسان کی اتنی غیبتیں اس انسان کی اتنی گالیاں اس انسان کی اتنا احسا احسا ہوتا ہے کسی چیز کو شمار کرنا سٹیٹسٹکس کے ساتھ کسی چیز کو پیش کرنا اس انسان نے اتنے لاکھ دفعہ سبحان اللہ کہا تھا اس نے اتنی نمازیں پڑھی تھی اتنا قرآن پڑھا تھا گنی ہوئی حرف حرف گنا ہوا کیونکہ ہر حرف پہ دس نہیں کیا نا اس لئے ہر حرف گن گے رکھا جائے گا وہاں ایسے کمپیوٹرز ہیں کہ سوچ نہیں سکتا انسان اس کے بنیاد پر پھر جزا دی جانے لگے گی ذرہ ذرہ تول لیا جائے گا فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُ فَهُوَ فِي اِشَتِ الرَّادِيَ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَ فَأُمَّهُ حَاوِيَ وَمَا دَرَا كَمَاهِيَ نَارٌ حَامِيَ جس کے نامِ عمال بھاری ہوں کے دل پسندہ اش میں ہوگا اور جس کے اس بدلے کے دن ہلکے ہوگئے وہ مسئیبت میں مبتلا ہو جائے گا اس کی مان تو پھر خبرگیری کرنے والی حاویہ وہ جہنم ہوگی تمہیں کیا پتا کہ کیا ہے کھولتی آگ اُبلتی بڑکتی آگ اِیَاکَنَابُد ہاتھ باندھ کے ہر نماز میں کھڑے ہو کر کئی دفعہ دن میں اہد صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں صرف تیری وَأَيَاکَنَسْتَعِينَ اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں اور عملی زندگی میں کیا کرتے ہیں کبھی کسی پہ توقع کبھی کسی پہ سہارا کبھی کسی کا بھروسہ جھوٹ کہتے ہیں جو نماز میں کہتے ہیں اسی لئے تو نماز قائم نہیں ہو رہی کسی بھی چیز کی بنیاد جب جھوٹ پر ہوتی ہے تو وہ قائم نہیں ہو سکتی جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے تو جو شخص سچی نماز پڑھتا ہے پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کی زندگی میں غیر اللہ شامل ہو جائے اِیَاکَنَابُد صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں وَأَيَاکَنَسْتَعِينَ صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں انسانوں سے کوئی مدد لینا مثلاً میں آپ سے کہوں کہ یہ پانی کا گلاس اٹھا کے نیچے رکھ دیں یہ اس میں شامل نہیں ہوتا کیوں؟ اس لئے کہ یہ اسباب کو اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم بھی ہے اللہ نے قرآن پاک میں ایک بہت عادل وادشاہ ذلکر نین کی صفت بیان کی کہ اس نے فَأَتْبَعَ سَبَبَعَ بَار بَار آتا ہے کہ اس نے اسباب کی پیروی کی اسباب استعمال کی اللہ کی پیدا کی نعمتوں کو استعمال کرنا یا کسی انسان سے مدد لینا یا ظاہر میں کسی چیز کا تبادلہ کرنا ایمنا نہیں ہے یہ اس میں نہیں آتا لیکن یہ سوچنا کہ کوئی شخص غائبی قوت کے ساتھ مدد کر سکتا ہے بغیر وسائل کے ہماری مدد کر سکتا ہے اپنی کسی خاص قوت کی وجہ سے کوئی کام کروا سکتا ہے جو مادی چیزوں میں نہیں روحانی چیزوں میں تو یہ شرک میں آ جاتا ہے صرف اللہ سے مدد چاہتے ہیں بھروسہ اللہ کی ذات پر اہدن السراط المستقیم پھر دعا مانگتے ہیں اللہ سیدھا رستہ دکھا سراط اللہ زینہ نامتا علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام کیا یعنی ہر شخص سمجھتا وہ سیدھے رستے پر جا رہا ہے جبکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ سیدھے رستے پر جانے والے صحابہ کرام جو تھے انبیاء علیہ مسلم جو تھے انہوں نے کیا کام کیے غیر المغدوب علیہم ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا ولبدالین اور نہ ان کا راستہ چاہیے جو بھٹک گئے ایسے لوگ جیسی قومیں جن پر تیرا غضب ہوا جیسے یہود نے کام کیے بنی اسرائیل نے کام کیے یا اللہ ہم وہ نہ کریں اور نصارہ نے جو شرک کیا اور جس طرح بگڑ گئے اور دین کی حدیں پھلانکے کہیں اور چلے گئے اور جدید دور میں جیسے وہ سیکلرزم کی طرف مائل ہو گئے ان کی اکثریت سب بھٹکنے کی علامتیں ہیں یا اللہ تو ہمیں ان سب بھٹکنے والی چیزوں سے بچا لینا دن میں پانچ دفع اور پھر کہتے ہیں آمین اے اللہ تو سن لے اور تو قبول کر لے یہ ایترہ سے دعا ہے اب آپ دیکھیں کہ نماز میں ہم اللہ کو کیا دے رہے ہیں خود ہی مانگے جا رہے ہیں تھوڑی سی تعریف کرنے کے بعد مانگنے پہ آ جاتے ہیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں پھر بھی احسان جتاتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں نماز وہ تو اللہ ہمارے ساتھ بھلا کر رہا ہے اللہ تعالی نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہم بھلا کیا کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں پھر اس کے بعد قرآن کا کچھ حصہ فقرع مات یسر من القرآن فقرع مات یسر من وردت للقرآن ترتیلا جسی صورت مزم المیت اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ زندگی کے ہر روز میں نماز میں قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پڑھا جاتا ہے تو گویا انسان اور قرآن لازم و ملزوم عموما لوگ صرف کل ہو اللہ پہ گزارہ کرتے ہیں کھانے میں تو ہم ایسا نہیں کرتے کہ صرف ایک چھوٹی سی چیز پہ گزارہ کریں ایک ہی کھانا روز کھاتے جائیں ایک ہی لباس روز پہنتے جائیں لیکن نماز میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک ہی کل ہو اللہ پڑھے جاتے ہیں تو نماز میں کوشش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلوم صورتیں تھی مختلف نمازوں میں پڑھا کرتے تھے وہ پڑھیں اگر وہ یاد نہیں تو کم از کم اتنا تو قرآن پڑھیں کہ جس کو قرآن پڑھنا کہا جا سکے نہ کہ صرف یہ کہ خانہ پھوری اور پھر جب آپ نماز میں قرآن پڑھیں گے اور سمجھ کر پڑھیں گے اور سمجھ کر سنیں گے جیسے رمضان آ رہا ہے اور عمرے وغیرہ پہ جانے کی آپ کو توفیق ہو تو آپ دیکھیں گے کہ نماز کی حالت میں قرآن کا پڑھنا اور سننا ایک اور ہی لطف دیتا ہے ایک اور ہی مزا دیتا ہے ایک اور ہی حیثیت رکھتا ہے اور سب سے زیادہ ثواب بھی اس قرآن کے پڑھنے کا ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اس لئے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں حفظ و قرآن اور وہ نمازوں میں اس کو حاضر کریں اور جن کو نہیں وہ اس کے لئے کچھ نہ کچھ کوشش کریں اور آپ سب کے لئے میں یہ کہوں گی جو لوگ اب فارغ ہو کے جا رہے ہیں ہمارے پچھلے سال کی ایک سٹوڈنٹ تھی ان کا جب کورس ختم ہو رہا تھا تو بہت اداس تھی جسے اکثر لوگ اداس ہوتے ہیں اس موقع پر لیکن انہوں نے اپنی اداسی کو اور اس خلاہ کو کہ میں اب روز اتنا قرآن سنتی اور پڑھتی تھی اب میں ایک دم میری زندگی میں خلاہ آ جائے گا اتنا قرآن کے ساتھ تعلق پھر کیا ہوگا میرے پاس تو وقت ہے اور مجھے اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات سوچی اور وہ یہ تھی کہ وہ کہنے لگی کہ میں نے اپنے اس غم اور اس اداسی کو ایک پریکٹیکل چیز میں بدل لیا میں نے کہا کہ میں قرآن کا کچھ حصہ یاد کروں گی اور ویسے بھی ہمارے کورس میں تیسوں پارہ زبانی یاد کرنا ہوتا ہے جو عموماً ہم طالبات کو کھلی چائز دیتے ہیں کہ کورس ختم ہونے کے بعد گھر جا کر یاد کر کے کسی بھی وقت سال میں آ کے سنا دیں تو تیسوں چونکہ ہماری طرف سے لازم تھا انہوں نے کیا کیا جاتے ہی پرانے پاک چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ یاد کرنا شروع کر اب وہ کہتی تھی کہ جس طرح میں پہلے دن میں دس زفہ سبق ترجمے سے یاد کرتی تھی اب میں نے کیا کیا دس نہیں بیس بیس زفہ ایک ایک آیت پڑتی تھی جب آیت یاد ہوتی پھر دو دو آیتیں ملا کے بیس بیس زفہ کرتی پھر اسی طرح پہلے یہ ہوتا کہ جہاں ککنگ کر رہے ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں اب بھی میرا ریٹین ہوتا تھا کہ اس وقت بھی قرآن پڑھ رہے ہیں کہتی ڈرائیونگ کر رہی ہوتی تھی تو لائٹس پہ گاڑی رکھتی تھی تو فوراں قرآن اٹھاتی اور صورت کو یاد ویسے پڑھتی رہتی اور پھر کیا کرتی تھوڑی سی جہاں سے بھولتی وہاں سے سپارہ دیکھ کے یاد کرتی پھر کہتی کہ میں نے ایک حافظہ کا بندوبست کیا جو مجھ سے سنتی تھی کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ اب اتنا زیادہ ہوگئے کہ میں خود سے نہیں کرسکے کہ قرآن سنانے سے ہی زیادہ یاد ہوتا ہے غلطی نکلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کہاں کھڑیں کہتی پھر اس کے سنانے کا بندوبست کیا اور اس طرح وہ جو مجھے ڈر تھا کہ گیپ آ جائے گا کہ قرآن کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ ہو گئی تھی اور اتنا اچھا سال گزرا تھا تو اس میں فرق نہیں پڑا بڑے ہو چکے ہیں کہ گھر کا اتنا خاص کام نہیں خود ڈینٹسٹ تھی کام چھوڑ دیا فی الحال اور اگر ڈینٹسٹ ہوں بھی اور پرکٹس کریں بھی تو آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں کے دانت جوڑتے رہیں توڑتے رہیں نکالتے رہیں ڈالتے رہیں اور ساتھ قرآن پڑھتے رہیں میرے دانت میں ایک دوہ تکلیف ہوگی تو میں ڈینٹسٹ کے پاس مجھے آدھا آدھا گھنٹا باز ہکا تو اس چیئر پر بیٹھنا پڑتا تھا اور وہ کسی نہ کسی نرس یا ادھر ادھر بادشاہت کرتے رہتے تھے تو میں سوچتی کہاں سے اس شخص کو قرآن آتا ہو یا اس کو قرآن کی سمجھ ہو یا کوئی اچھی باتیں تو اس وقت یہ مریض کو اتنا لمبا لیکچر دے سکتا ہے کھڑے کھڑے باتوں باتوں میں تو تو وہ بھٹی جھونکنے والے اور اس کی مثال پھر آگئی اچھے دوست اور اچھے ساتھی جلیس کا لفظ کوئی بھی جو ساتھ بیٹھ جئے صرف دوست نہیں جو دلی دوست کوئی بھی جو پاس بیٹھا ہو اس کی مثال ہے وہ تو اس طرح جیسے ابھی آپ دعائیں آپ کو سکھائی جائیں گی نئے لوگوں کو جو سیکھ چکے اس میں بھی ہم یہ دعا مانگتے ہیں مجھے اس کی تلاوت کی توفیق عطا کر رات کی گھڑیوں میں اور دن کی گھڑیوں میں یعنی جب آپ قرآن آپ کو یاد ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کھڑے چلتے بیٹھتے اٹھتے پھرتے آپ کچھ نہ کچھ یاد کر لیتے پھر اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نمازوں میں آپ اس کو پڑھیں اور جس کے لیے یہاں بات ہو رہی ہے کہ نماز کے اندر اس کو دھر آیا جائے اور اس میں یہ ہے کہ جسے زہر کی نماز کے لیے جسے ایک صحابی تھے وہ ہر نماز کی ہر رکت میں ہر اور تلاوت کے ساتھ کل والا ضرور پڑھتے تھے تو کسی نے حضور سے شکایت کر دی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے اس صورت سے بڑی محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس صورت کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کروایا تو اچھی صورت ہے ضرور پڑھے گا یہاں میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ کل والا چھوڑ دیں ضرور پڑھیں لیکن اس کے ساتھ ورائٹی کے ساتھ قرآن کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ نمازیں بہت امپروو ہوں گی اور سب سے زیادہ جو قرآن پڑھنے کا عجر اور ثواب اور لطف ہے وہ نمازی کے اندر ہے پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر پھر رکوع میں جاتے ہیں عملی طور پر اپنے آپ کو پریکٹیکلی فزیکلی اپنے آپ کو بینڈ کر کے اور پھر انسان اللہ کی عظمت کی بات کرتا ہے سبحانہ ربی العظیم اور یہاں پر ایک دعا بھی پڑھی جاتی ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم مغفر لی اور یہ دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ پہلی دعا اور دوسری دعا یہ دونوں ہی مشکات سے ہیں پہلی دعا جو ہے مشکات کی فصل اول سے اور دوسری فصل دوم سے اچھا فصل اول سے کیا مراد ہے اس میں کٹیگری ہے جو سب سے زیادہ صحیح حدیثیں ہیں وہ فصل اول میں ہیں جو ذرا کم ہیں کسی بھی لحاظ سے تو وہ سکرم کٹیگری میں پھر تیسری میں کچھ ضعیف حدیثیں بھی شامل ہیں اس میں تو جو یہ جو دعا ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم مغفر لی یہ پہلے درجے کی دعاوں میں سے ہے اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کا معنی کیا ہے پاک ہے تُو اے اللہ اے ہمارے رب اور تعریف تیرے ہی لیے اللہم یہ مجھے بخش دے میں تیرا آجز بندہ تو میری بخشش کر دے ہم یوں بھی کر سکتے ہیں تین دفعہ سبحانہ ربی العظیم پڑھ کے چوتھی دفعہ یہ پڑھ لیں یہ دو دفعہ یہ پڑھ لیں جیسے آپ چاہیں اس میں اوپن چوائز ہے جب انسان اپنی آجزی کو تسلیم کرتا ہے اپنی کمی حکارت کو پھر اس لازمی بخشش کی دعا نکتے اللہ تعالیٰ پھر تم مجھے معاف کر دے معاف کر دے کیونکہ ہم اللہ کا شکرت ادا کری نہیں سکتے اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا نہ کر یہ ایک قصور ہے اگر ہم کوئی گناہ نہ بھی کریں کچھ بھی نہ کریں ہم چک بھی بیٹے نہیں یہ بھی ایک قصور ہے اللہ نے زبان دی سے اس کے ذکر میں کیوں نہیں استعمال کیا بہرحال پھر اس کے بعد ہم رکو سے اٹھ جاتے ہیں اور اس وقت پھر اٹھتے اٹھتے اللہ کی تعریف کرتے ہیں سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن سن لیا اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے اس کی بات سن لی اب دیکھیں کہ جب آپ کو یقین ہو کہ کسی نے آپ کی بات سن لی بات پہنچ گئی کتنا لطف آتا ہے اسی سے سن لی کوئی کسی کی بات نہ سنے کیسا لگ آپ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ سنے نہ آگے سے میں نہیں سننے چاہتا جاؤ یہاں سنے کتنا برا لگتا ہے سمی اللہ لمن حمدہ اللہ اتنا پیارہ ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے وہ اس کی بات سن لیتا ہے چھپکے سے بھی کہتے ہیں نا دل دل میں وہ بھی سن لیتا ہے سمی اللہ ربنا اے ہمارے رب ولک الحمد تعریف تیرے ہی لیے ہیں پھر تعریف اور کیسی تعریف حمدن کثیرن بہت زیادہ تعریف طیبن پاکیزہ تعریف اچھی تعریف مبارکن فی بابرکت یہ جو دعا پڑھی ہے میں نے آخر میں یہ بھی فصل اول کی دعا میں سے مشکات کی یہ دعا ہے اس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پوچھا کس نے یہ دعا پڑھی ہے کسی شخص نے پیچھے سے محبت میں آکے یہ پڑھی تھی آپ نے فرمایا میں نے تیس سے زیادہ فرشتوں کو اس دعا کی طرف لپکتے دیکھا کہ وہ اسے اٹھانا چاہتے تھے اتنی بڑی نیکی تھی کہ ایک سے ایک آگے بڑھ کے اس کو اٹھانا چاہ رہا ہے یہ نیک عمل ہم لے کے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاکے بلکل ایسا ہی جیسے کسی کو پھول پیش کرنے تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے میں پھول پیش کروں کیوں کیونکہ پھول پیش کرنے میں بھی کیا ہوتا ہے ایک آنر ہے نا تو فرشتوں کو بھی نیک بندوں کی نیکی اٹھا کے لے جانے اور پیش کرنے میں ایک آنر ہوتا ہے ہم کے لیے تو میں پیش کروں گا ہم اس کو لے کے جائیں گے اس نیک عمل کو یہ ہمیں دے دیں اچھی چیز ہر کوئی لینے اور اٹھانے کو تیار ہوتا ہے نا اتنی خوبصورت دعا حمدن کثیرن طیبن مبارکن بہت تعریف بہت زیادہ تعریف جب انسان کسی سے بہت محبت کرتا بہت بہت اچھی چیز بہت زیادہ اللہ میں کی تعریف حمدن کثیرن بہت اچھی والی تعریف طیبن مبارکن بہت برکت والی بہت برکتیں ہو اس مبارکن فی یہ برکت کہاتا ہے نشو نما بڑھوتری اتنی تعریف جو بڑھتی چلی جائے زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جائے کہیں رکعی نہ ختم ہی نہ ہو حد کر دیتا ہے انسان تعریف میں اور یہ وہی کر سکتا ہے جو اللہ سے واقعی محبت رکھتا ہو